اصلاحنان میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم دال کو وائل کر لیں گے ٹھیک ہے دال کو میں نے وائل کر لیا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے ان کو وائل کر لیا اب ہم اس کو تلکہ لگاتے ہیں پائل میں نے دیکھی میرے رکھ رہی ہے سب سے پہلے ہم اس میں نالیں گے پیاس جی تو ناجمی پیاس آنے کے بعد ہم نالیں گے پیاس اب دوجوی پیس میں دالیں گے پریزے کم اچھے ڈugh들 میں خوشبو axے آئے چینل کے بعد.... اب ہم ک Church کم سف دور میں خواеспیش کے بعد گھوزی نٹھے کچھ و اچھے طریقے پیس میں دہل کریں گے سکم دوسکر رہم دیں گے پیس شروعو گیت نازمی پیس میں مصنف کی مصنف کی میزنے چکن کو اچھے طریقے سے بونیں گے چکن کو ہم اس میں 5 سے 2 مد اچھے طریقے سے بونیں گے اس میں مسالہ اچھے طریقے سے جذب ہو سکیں جیدنازی چکن کو میں نے 10 سے 15 مد اچھے طریقے سے آئیل میں بون دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چنکی ڈال بہت بھی مزی کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سباز مرچیں اور یہ میں نے مسالے سے بڑی ہوئی ہے آپ گھر میں تیار کر کے بھی بڑھ سکتی ہے کوئی بھی مسالہ کسی بھی قسم کا مسالہ ہو آپ کاٹے لگا کے بڑھ سکتے ہیں اس کو اب ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھامپی رہ کریں گے جیدنازیم 5 سے 10 منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بڑھ لیا ہے ڈال چکن ہمارا بلکو راتی ہے اب میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں اس میں بڑھ اپنے رنگ یہ دیکھیں آئل اس کا نکالنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید کی خوشبہ آ رہی ہے روزے کے ساتھ کوکن کرنا عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے دیکھیں جیدنازیم دالچکن ہمارا بلکو ریڈی ہے بہت ہی مزید کرنا ہے رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازہ چاہتی ہے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ہو کے اللہ فیج